دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان یہ سچ ہے کہ راجنیتی سنبھاؤناوں کی دنیا ہے کبھی بھی کچھ بھی گھڑ سکتا ہے کوئی کسی کا لمبے سمیہ تک دشمن نہیں ہوتا اور کوئی کسی کا دوست بھی نہیں رہ پاتا ہے لیکن پھر بھی ایمان دھرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یا ایمان دھرم نام کی آج کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ جین چودری بی جے پی کے ساتھ چلے گئے ہیں جو رات دن یہ رونا پیٹ رہے تھے بی جے پی نے کھا لی ہے دنگے بوال کرا دیا ہے اور جو ان کا گھر جوڑ تھا جات مسلم ہردالیت وہ ختم کر دیا ہے لیکن اب پھر بی جے پی کے ساتھ چلیں گے تو کیسے اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فوکس کریں گے شخصیت پر نام ہے مدن بھائیہ لنبے سمیسے رلڈ سے جڑے رہے ہیں پہلے جب عجید سنگھ یعنی جو جین چودری کے پتاں ہیں وہ جب بی جے پی میں چلے گئے تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی رلڈ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اب وہ کیا کم کریں گے اب وہ منتری بنیں گے لالبتی میں گھومیں گے یا پھر سے ایک بار وہ رلڈ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ وہ سیکولرزم کے ساتھ ہیں یا نتیش کمار کی طرح وہ پھر سے پہلا والا بدلنے کی کوشش کریں گے نند کشور گوجر جو بی جے پی کے ایک ویدھائک ہیں جن کی راجنی تھی مدن بھائیہ کی اپوزٹ کھڑی ہوئی تھی اب وہ تو منتری بن نہیں پائیں گے اور اگر ایسے میں مدن بھائیہ منتری بن گئے تو ان کا کیا ہوگا تو تمام سوالوں کے اس پاس اپنی باتشت کو رکھنے کی کوشش کریں گے پشمتر پردیس کی راجنی تھی پر اور پورے پردیس کی راجنی تھی پر خاص طور پر اپنی پین نظر رکھنے والے روی عروڑا جی جو کئی بڑے اخباروں میں سمپادک رہ چکے ہیں اور آہ تمام راجنی تھی پر اپنی پینی نظر رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس قائد کے ذریعے بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے دنے بات آپ کا بھی شکریہ بہت دینوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کا ششے ہوں میں چھوٹا سا اور آپ لوگ مجھے وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا ایک بار پھر سے آبھار بیٹ کرتا ہوں نہیں آپ کا شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا مجھے اچھا لگا شبات کرتے ہیں سوالوں سے جین چودھری سر ایمان دھرم نام کی کوئی چیز اب راجنی تھی میں بچی ہے کہ نہیں بچی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایمان دھرم اپنے آپ میں شبد ہی بیمانی ہو چلا ہے راجنی تھی میں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کب کون کس پالے میں چلا جائے پتا نہیں لگتا ایک زمانہ تھا آئے آرام گئے آرام کی باتیں کہی جاتی تھی اور خوب لانت ملانت نیتاؤں کی ہوتی تھی جب وہ دل بدل کرتے تھے لیکن اب اس کا کوئی معنی نہیں رہا جنتا بھی اس کو آسانی سے سویکار کر لیتی ہے جس کو کل تک گالی دیتے ہیں اگلے دن اس سے گلویاں کرنے لگتے ہیں نتیش کمار کا آپ نے دیکھی لیا اب یہ جین چودھری کا ہم دیکھ رہے ہیں جین چودھری کے پتا تو اس طرح کی راجنیتی کے لیے پرانے سے ہی جانے جاتے تھے چار بار وہ وی جے پی کے ساتھ آئے پھر چھوڑ کے چلے کے امید کی جا رہی تھی جین چودھری شاید سے دھامتوں کی راجنیتی کریں گے لیکن اب جین چودھری بھی اپنے پتا کی چرن چننوں پہ چل پڑے ہیں تو اب ایسے میں ایمان دھرم شب تو مجھے لگتا اب اس کا کوئی مطلب نہیں رہا اسے تو یوں مان لیا جائے کہ جس کو جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہ وہ کام کر رہا ہے اب جنتا کو سوچنا چاہیے انہیں اس طرح کے نویتہ سویکار رہے ہیں یا نہیں ہیں اس طرح کی پارٹیاں جو کہتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں یا وہ بھی اپنے نیتاؤں کی طرح ایمان دھرم چھوڑ بیٹھے ہیں یہ تو مجھے لگتا جنتا کوئی اپتہ کرنا پڑے گا نیتاؤں سے تو کوئی امیدہ بچ ہی نہیں ہے اس کو اُلٹ کے اگر دیکھیں ہیں کیونکہ دوہزار چودہ کے بعد سے تمام پارٹیاں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہیں یہ بھی چل رہی ہے کہ کانگریس کو توڑ دیا جائے گا اور ایک نئی کانگریس بنوا دی جائے گی لیکن کیا ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھاجپا کی جو نئی راجنیتی ہے اس کا ڈر ہے ان لوگوں کو دوش تو دینا ہے لیکن اصل وجہ جو ہے بی جے پی کی نئی راجنیتی ہے ملی جولی چیزیں ہیں دیکھیں جس طرح سے پردھان منتری نے کہا ہے نرین بودی جی نے کہ تین سو ستر سیٹیں بھاجپا لائے گی اور ان کے ایلائنس چار سو سیٹیں لے کر آئے گا انڈیا تو اس کے لیے وہ سام دام دنڈ بھیج سب طرح کی نیتیاں اپنا رہے ہیں آپ نے دلیک میں دیکھائی کہ اس طرح سے آپ پارٹی کے نتاؤں کو اکیک کر کے پکڑ پکڑ کے چن چن کر جیل بھیجا جا رہا ہے باقی سب راجیوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس نہ جانے کیا کیا ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں تو اسی کے تحت ایک خوف تو جرور دوسرے دلوں میں ہے لیکن بھاجپا ساتھ ساتھ منافع کا بھی آفر دیتی ہے یہ جو بھی لوگوں کو توڑ کر وہ لا رہی ہے انڈیا کے کھیمے سے ان کو منافع کا آفر بھی دے رہی ہے خوف کا تو محول ہے ہی اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے اس سے تو کوئی مو نہیں چھوڑا سکتا لیکن ساتھ ساتھ منافع کا آفر دے رہی ہے اور انس کی بھاجپا کی اچھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو یہ چیلنج بن کر اوبرا تھا انڈیا یہ پوری تنہ چھن بھن ہو جائے تھے علاقی کانگریس کو وہ آئی تک اپنا بڑا پرتیدندی مانتے رہے تھے لیکن اب کانگریس کو لے کر ان کے مند میں خوف کم ہوگی چلا تھا اور انڈیا جو گھٹ بندن ہے اس کو لے کر ایک خوف تھا تو اس کو سامنا کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے جیسے نتیش کمار کا ہم نے ابھی دیکھا اب جہان چودری ہمارے سامنے ہیں اگلا نمبر اکالی دل پنجاب کا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے اور راجیوں میں بھی یہ سب یعنی کل ملا کے کہ جو رام اندیر بنایا ہے رام راج کی ساپنا کر دیا ہی نہیں لگ رہا ہے اس سے ووٹ نہیں ملے گا درا کے دھمکا کے اپنے ساتھ ملا کے ووٹ کسی بھی قیمت پر لے لینا ہے اور بعد میں ای ویم تو ہے یہ اس میں کوئی دورائی نہیں ای ویم کے بارے میں تو دیکھیں ایک دم کھل کر یوں نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تک کوئی پرمان نہیں ہے لیکن ایک عام دھارنا ہے پکشی دلوں کی بھی اور جنتہ کے بیچ میں بھی کہ کہیں نہ کہیں ای ویم کی بھی کوئی بھومی کا تو رہتی ہی ہے اور جس طرح سے دیکھیں رام مندر انہوں نے کیا لیکن نجانے کیوں انہیں اپنے اس رام مندر والے اندولن پر رام مندر کے ادھگاٹن پر بھروسہ نہیں ہے یہ بھروسے کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ توڑ خوڑ انہوں نے بھی پکشی دلوں کے بیچ میں مچائی ہوئی ہے اگر آدم اشواس پورا ہوتا رام مندر مدے پر تو مجھے لگتا انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی انہیں لگتا تھا کہ ہماری 27 سٹیں ویسٹر نیو پی کی جو ہیں ہم اپنے رام مندر اندولن کے دم پر ہی لے جائیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی وہ جاتیگت مدے کے ادھار پر جین چودری کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کوشش کہ اب تو وہ سفل ہی ہو گئے جین چودری نے کھل کر کہہ دیا کہ اب کس موں سے میں انکار کروں اب تو صرف گوشنا باقی ہے گوشنا کر دی گئی ہے پردان منتری دوارہ تو اب تو کہیں کچھ بچا نہیں ہے یہ ڈیل کے تحت چیزیں تیہ ہو چکی ہیں اب وہ دھیرے دھیرے کر کے سامنے آ رہی ہیں بھارت رتن کا آپ نے اچھا خاصا ذکر کیا کارپوری تھاکور کو بھارت رتن دیا نیتیش کمار کو اپنے سائیڈ کر لیا یہاں بھارت رتن دیا جین چودری کو اپنے سائیڈ کرنے جا رہے خیر اب لوکل پولیٹکس کو لے کر بات کرتے ہیں غازیباد کے ایک سیٹ ہے لونی اور لونی میں جو ایک نیتہ ہوا کرتے تھے نام ہے مدن بھائیہ وہ جیتے ہیں فلال مزفرنگر کی خطولی سیٹ سے جا کر لیکن وہ رہتے ہی داری لونی میں ہی ہیں اگر مان لیجئے وہ آر ایل ڈی کوٹے سے منتری بن گئے کیونکہ سب سے بریشتھ ودایک ہیں وہ تو اس کا اثر لوکل پولیٹکس پہ کیسے دیکھنے کو ملے گا دیکھیں مدن بھائیہ لونی چھیتر کے ایک ایک چھتر نیتہ ہیں اور حالانکہ پچھلے کافی سمیں سے وہ سیٹ نہیں نکال پا رہے لیکن اپنا چھیتر سے الگ ہو کر انہوں نے پھر دوبارہ بیدان سبا میں داخلہ لیا ہے لیکن پہلے جس طرح سے عجیز سنگھ نے بھاجیپا کا دامن چھوڑا دامن پکڑا تھا تو انہوں نے گھوشنا کی تھی کہ ایک پریس کونفرنس کی تھی گازیباد میں ہی مدن بھائیہ نے کہ وہ لوگتانترک ملیوں کے ساتھ اور سمتہ بادی ملیوں کے ساتھ ہیں اور سیکولر ہی ان کا پورا پورا راجنیتی ان کی رہی ہے اس لیے وہ بھاجیپا کے ساتھ نہیں جائیں گے اور انہوں نے عجیز سنگھ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے اس بار شاید وہ ایسا نہیں کریں گا اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں ایک تو اس دور میں پھر بھی تھوڑا بہت کچھ ایک ویلیوز بچی ہوئی تھی اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو شاید ان کی اپنے ہی علاقے میں لانت ملانت ہوتی لیکن اب ان سب چیزوں کو کوئی برا نہیں مان رہا کوئی کہیں بھی جائے صرف پاور ملنی چاہیے اگر مدن بھائیہ کو پاور ملتی ہے تو ان کے کارکرتہ ان کے سہیوگی ان کے مدداتہ خوش ہو جائیں گے چاہے وہ بھاجیپا کے ساتھ جائیں چاہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جائیں یا کھلیش کے ساتھ رہیں یا جہین چاہدری کے ساتھ جائیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو ایسے میں مجھے لگتا ہے چونکہ اب وہ ویلیوز کی بات بہت کم ہو چلی ہے تو وہ کئی پردے کے پیچھے پہنچ گئی ہیں نیتک ملیوں کی بات تو اس پار مجھے لگتا ہے کہ مدن بھائیہ شاید ایسا نہیں کریں گے اور ستہ کا سکھ بھوگنے کی پوری کوشش کریں گے اب ستہ کا سکھ ان کے حصے کتنا آتا ہے یہ مجھے لگتا آنے والی کچھ دنوں میں تیہ ہو جائے گا بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دو سانسد دے رہے ہیں لوگ سبا کی سٹے اور ایک راجیہ سبا دے رہے ہیں لیکن جو راجیہ سرکار ہے یعنی کہ یوگی سرکار ہے اس میں ارلڈی کی کیا بھومی کا رہنے والی ہے ابھی اس ستھی کلیر نہیں ہے لیکن اگر مان کے ہی چلتے ہیں کہ مدن بھائیہ کو منتری بنا دیا گیا تو بی جے پی کے جو ویدھائیہ کے نند کشور گوجر جو دوسری بار جیت چکے ہیں اس علاقے سے اور جو مدن بھائیہ کو راکشت بتاتے ہیں ان کی راجنیتی کو دفن کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا ہوگا دیکھیں یہی تو دلچسپ راجنیتی ہے کل تک جو دوست تھے وہ آج دشمن ہو گئے اور کل تک جو دشمن تھے آج ان سے گلویاں کرنی پڑیں گی نند کشور کی پوری راجنیتی ہی مدن بھائیہ کی مخالب کرنے پر نکلی ہے اور مدن بھائیہ نے ساری اپنی راجنیتی سیکل اور مولیوں کے نام پر کی ہے اب وہ دونوں کو ہی تلانجلی دینی پڑے گی حالانکہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا کہ مدن بھائیہ کو شاید منتری کا درجہ نہیں ملے گا مجھے جس طرح کی یوگی جی کی راجنیتی دکھائی دیتی ہے تو وہ شاید مدن بھائیہ کو نہ لے کر کسی اور چہرے کی مانگ کریں گے ایک منتری پت تو جرور ملنا ہی ہے جس طرح سے نکل کے آ رہی ہیں بات کی ایک مل سی بھی دیا جائے گا رالاؤد کو تو ظاہیر ہے جو مل سی جس کو لائے جائے گا ہو سکتا منتری پت اس کو دے دیا جائے کیونکہ بہت ویرود ہوگا مدن بھائیہ کو اس طرح سے منتری بنانے میں کیونکہ بھاجپا جس طرح کی سوچتا کی بات کرتی رہی ہے اس پیمانے پر مدن بھائیہ کھرے نہیں اترتے یدی باوجود اس کے پھر بھی وہ ایسے کر لیتے ہیں تو دو ہزار چوبیس کے بھی ویرود کیا نند کشور کے ذریعے کیا جائے گا کیونکہ نند کشور نے تو ان کا پورا کچھا چھٹا کھول رکھا ان پر اتنے مقدمے درج ہیں باہو بلی ہے نہ جانے کیا کیا بول رکھا ہے تو کیا وہ ویرود کریں گے یا کچھ اور طریقے سے میڈیا خبریں دکھا کے ویرود کرے گا کیا ہوگا مجھے لگتا نند کشور کی آواز لخنو تک نہیں پہنچتے اور ان کو بہت گمبیرتہ سے بھی نہیں لیا جاتا جس طرح کہ وہ بیانباجی کرتے ہیں جس طرح کہ راجنیتک ان کو پرپنچ کرتے ہیں ان کو لے کر بھاجبہ بھی بہت گمبیر نہیں ہے تو ان کی شکایتوں کو اور ان کی باتوں کو لے کر تو شاید کوئی ایکشن نہ لیا جائے لیکن جو شوچیتہ کی بات کی جاتی ہے اس شوچیتہ کے آدھار پر مجھے لگتا مدن بھئیہ کو شاید منتری منڈل میں نہیں لیا جائے گا اور شاید اس بارے میں جین چودری سے کہیں نہ کہیں کوئی باتچیت بھی ہو چکی ہوگی تو کہ جتنا سمیں یہ گھٹواندن لے رہا ہے اتنے سمیں میں مجھے لگتا ہر مدے پر باتچیت ہو چکی ہوگی تو یہ بھی تیہ ہو چکا ہوگا کہ پردیش میں منتری کسے بنایا جائے گا کسے نئے آدمی کو ملسی بنا کر پارٹی میں ایک سے ایک برش دیتا ہے منتری نہیں بناتے ہیں مدن بھئیہ کو ماں لیتے ہیں لیکن مدن بھئیہ کی پارٹی آر ایل ڈی جب بی جے پی کے ساتھ چلی گئی تو بی جے پی کا جو استحانی ویدھا ہے کہ نند کشور گوجر اس کی جو راجنیتی چل رہی تھی مدن بھئیہ کے ویرود کرنے پر اس کا کیا ہوگا دوسرا نند کشور گوجر کے ذریعے پور بھاجپا نیتا اور ورطمان میں آر ایل ڈی نیتا بن چکے منوز دھاما کی پتنی لونی سے چیئر پرشان ہے ان کے خلاف دنیا بھر کے ایل ڈی لگائے جا رہے ہیں تو جب بی جے پی کے ساتھ آر ایل ڈی چلی جائے گی تو منوز دھاما اور رنجیتا دھاما کی راجنیتی بھی سیکیور ہو جائے گی وہ بھی اپنے آپ کو سرکشیت محسوس کریں گے یعنی ہر طریقے سے نند کشور کو تو نقصانی ہوگا نا سر بلکل ہوگا لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرکس ہو رہی ہے اس کا آنند لیا جائے اس کا آنند اس طریقے سے لیا جائے کہ جو کل تک گالی دے رہے تھے آج وہ کس مو سے بات کریں گے یہ آج سے کچھ مہینے پہلے تک جین چودری سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ سنا بھاجپا کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میں چوانی نہیں ہوں کہ اُلٹ جاؤں گا اب وہ خود اپنے آپ کو چوانی ثابت کر رہے ہیں تو یہ باقی لوگ تو چھوٹے نتا ہیں ان کو تو عام طور پر یوں بھی چوانی مانا جاتا ہے تو ان لوگوں کی کسی بات کا ان لوگوں کی کسی حیثیت کا تو کوئی مدہ ہی نہیں رہا جب بڑے بڑے نیتا خود کو چوانی ثابت کرنے پہ اتاروں ہیں نیتیش مات نو بار شپت لے کے پھر بار پلٹ جاتے ہیں تو آپ اس میں ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں رہ چلا ہے پشمتر پردیس میں ایک شخصیت ہے حالانکہ ان کا بھی راجیتک وجود کسی طریقے سے سامنے کہیں نہیں آ پایا ہے نکائے چناؤں میں ضرور انہیں کامیابی ملی ہے میں آزاد سماک پارٹی کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ چندر شکر آزاد کی بات کر رہا ہوں کیا اب جین جیسے بی جے پی کے ساتھ چلے گئے ہیں تو چندر شکر آزاد کی پوچھ بڑھ جائے گی وقت بڑھ جائے گی یقیناً اس پورے کے پورے گیم میں سب سے فائدے میں مجھے لگتا ہے چندر شکر ہی رہیں گے جس طرح سے بسپا کی نکیل بھاجپا نے کس رکھی ہے اور وہ بہت سچیت ہو کر راجنیٹی کر رہی ہے میعواتی کے بیان اتنے سمبلے ہوئے سدھے ہوئے آتے ہیں جس طرح کے بیانوں کی وہ راجنیٹی پہلے کبھی نہیں کیا کرتی تھی ایسے میں ان کا ووٹ بینک دیرے دیرے نیچے آ رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری اچھا ہوگی کہ کوئی ووٹ کاٹنے والا ہو تو بھاجپا کے لیے بھی مفید ہے اور سماجبادی پارٹی کی مجبوری ہو جائے گی کہ چندر شکر کو وہ تھوڑا سا اور پرموٹ کریں تاکہ میعواتی کی بھی کاٹ ہو اور پشمی اتر بردیش میں کیونکہ خود چنگر شکر بھی اسی علاقے سے آتے ہیں سارن پرسو انہوں نے اپنی رائنیتی شروع کی ہے تو ان کو آگے سماجبادی پارٹی کی بڑھانا چاہے گی اور کل ملاکہ چندر شکر فائدے ہی فائدے میں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کہانی الگ ہے لیکن سماجبادی پارٹی کے لیے یہ تھوڑی مشکل گھڑی ہو سکتی ہے سماجبادی پارٹی کے لیے یہ تھوڑی مشکل گھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ پسچی مطرپردیش میں ویسے بھی کمزور ہے بسپا یہاں پر مضبوط ہے اگر بسپا کا جو جنہ دھار ہے وہ باقی میں آزاز سماج پارٹی کے پاس چلا جائے اور کانگریس کا بھی کوئی گھٹ بندن ہو جائے جو باتچیت لگ رہی ہے اب کو ہو ہی جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی سمیقرن بن پائے لیکن اب ایک چیز آئے گی جو جنتہ ہے جس کو کہا گیا تھا کہ ساب انہوں نے دنگے ببال کرائے اور جو جنادھار رلڈ کا ہوا کرتا تھا اس کو ختم کر دیا یہ کس مو سے جنتہ کے بیچ جا کے ووٹ مانگیں گے سر دیکھیں اس طرح کی راجنیتی کا ہی اثر ہے ایک دمانے میں جب بی کے ڈی چندر شہ انہوں نے چودی چندر سنگھیں بنائی تھی تو اتر پردیش میں اکیس فیصدی ان کے مدد آتا تھے اکیس فیصدی ووٹ ان کو ملی تھی اور جب ویدان سوا میں صرف چار سو دو صدس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی ننیان میں ویدھائک ان کے چن کر آئے تھے اکیس فیصدی سے اب یہ دو سیٹوں پر آکے چلے گئے ہیں پچھلے دو ٹرم سے دوہزار چودہ اور انیس سے تو ایک بھی لوگ سبا سیٹ نکال نہیں پا رہے ہیں اس طرح کی راجنیتی کا ہی تو یہ پرینام ہے کہ جو پہلے پورا کسانوں کے نیتہ تھے جو مسلموں کے نیتہ تھے جو گوجروں کے نیتہ تھے اہیروں کے نیتہ تھے اور جاتوں کے تو تھے ہی وہ بات میں صرف جات اور مسلم نیتہ ہو گئے اور دوہزار تیرہ کے مجفر نگر دنگے کے بعد صرف جات نیتہ ہو کر رہ گئے اور بعد میں وہ جات نیتہ بھی نہیں رہے اور اپنی لوگ لوگ سبا سیٹیں بھی نہیں بچا پائے اس طرح کی جو ہلکی راجنیتی کرنے کا ہی پرینام ہے کہ اب ان کو پھر بھاجیپا کے کھیمے میں جانا پڑ رہا ہے اس کو بہت برے شبدوں میں کہا جائے تو تھوک کے چاٹنا جس کو کہتے ہیں یہ تھوک کے چاٹنے کے طریق اور کچھ بھی نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اور جتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا جائے شبدوں کا استعمال کیا جائے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن کیا کریں ایمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا جی بچا ہی نہیں آپ نے افلیم دیکھئے زنزیر پران اپنی موچ کا بال دیتے ہیں کیونکہ پتھان کی بھومی کا نبائی ہے تو پتھان والی پگڑی تو پہنی نہیں ہے تو موچ کا بال دیتے ہیں کہ لوگ میری موچ کا بال رکھو اور یہ کرزہ دے دو تو لوگ کچھ ایمان دھرم رکھا کرتے تھے آج کہیں کچھ بچا ہی نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے بہت باری کسی تمام چیزوں پر روشنی ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدنے پر جھوڑنے کی کوشش کریں گے دھنے بات شکریہ شکریہ کرم جی